جی ایو آئی فے میں دراروں کی خبریں ہیں وہی پی ڈی ایم قیادت میں اختلافات کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں اپوزیشن سینٹ انتخابات میں شمولیت زندی الیکشن میں حصہ لینے مارچ کی تاریخ اور دھرنے پر تحال متفق نہیں ہو سکی ہے مسلمی قنون کے سینئر حنوما رانہ سناولہ احتجاجی مارچ اور دھرنے کو مارچ تک ملتمی کرنے کے حامی ہے جبکہ دیگر قیادت بھی سردیوں کے باعث عوام کو سڑکوں میں لانے میں ناکامی کا اعتراف اس سے قبل کر چکی ہے دوسرے جانب اگر حکومت کا جائزہ لیا جائے تو اپوزیشن کی کنفیوزن اور تحریک میں تاخیر کا فائدہ حکومت کو پہنچتا دکھائی دیتا ہے لیکن اس وقت اہم اتحادی جماعتیں بھی حکومت سے ناراض ناراض دکھائی دے رہی ہیں ایمکیم کراچی کی مردم شماری پر آگ بھگولا ہے تو جی ڈی اے کی قیادت بھی اپوزیشن سے راہ و رسم بڑھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے یہی نہیں بلکہ مسلمی کاف بھی حکمران جماعت سے خفا خفا نظر آ رہی ہے یا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن کے اختلافات کا فائدہ حکومت کو پہنچ رہا ہے اپوزیشن جماعت نے کسی ایک نکتے پر متفق کیوں نہیں ہے سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ حکومتی اتحادیوں کے روئیے اچانک کیوں بدلے بدلے دکھائی دے رہے ہیں اس وقت ان اور حکومت میں سے کون زیادہ مضبوط ہے ان تمام تر سوالات کا جواب دینی کی کوشش کریں گے اس وقت سینئر صاحب ہی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ میر صاحب آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو یہ کہیے گا کہ جی ایو آئی فے کی طرف سے ایک ڈسیہ ناج صاحب نے آیا ہے جس میں سینئر اکابرین مولانا شہرانی صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب جیسے سینئر اکابرین کو پارٹی سے نکال باہر کیا گیا ہے جس پر شبلی فراز صاحب نے بھی بڑی دھواندار پریس کانفرنس کی اور ایک تاثر ابر رہا ہے کہ جمہوریت کی بات جو کرتے ہیں ان کی اپنی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے سر اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں at this point in time دیکھیں شبلی فراز صاحب کو تو یہ اتراز کرنے کا بالکل بھی کوئی حق نہیں ہے اس لیے کہ ان کی اپنی پارٹی میں جتنی جمہوریت ہے وہ آپ کو پتا ہے دو دفعہ انہوں نے اپنی پارٹی میں الیکشن کروایا اور دونوں دفعہ جو اپنا الیکشن کمیشنر ہے اس کو پارٹی سے ہی نکال دیا تو ان کو تحریک انصاف میں پہلے خود جمہوریت لے کے آنی چاہیے پھر وہ دوسری پارٹیوں میں جمہوریت کی بات کریں یہ جو پارٹیوں کے اندر جمہوریت کا مسئلہ ہے یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن اس وقت نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جمہوریت ہے نہ مسلم لیگنون کے اندر جمہوریت ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کے اندر جمہوریت ہے تو پہلے آپ تحریک انصاف کے اندر جمہوریت لے کے آئیں پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے دو دفعہ الیکشن کروایا دونوں دفعہ چیف الیکشنر کمیشنر کو نکال ریا اور پارٹی میں پھر آپ نے نومینیشنز کی ہیں تو آپ نومینیشنز کیوں کرتے ہیں جہاں تک بات ہے جمعیت علماء اسلام کی تو جمعیت علماء اسلام میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں یہ الیکشن کے ذریعے یہ امیر منتخب ہوئے تھے اور مولانا شیرانی صاحب جو ہیں اس سے پہلے کئی مرتبہ جی ایو آئی بلوچستان کے امیر رہ چکے ہیں اور حافظ حسین عمد صاحب بھی جو ہیں اب دیکھیں جب تک تو حافظ حسین عمد صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بنتے رہے قومی اسمبلی کے میمبر بنتے رہے تو انہوں نے کوئی اتراز نہیں کیا جمعیت علماء اسلام کی پالسی پہ یا مولانا فضل الرحمان پہ لیکن اب جب وہ سینیٹر نہیں ہے قومی اسمبلی کے میمبر بھی نہیں ہے تو وہ اتراز کریں جہاں تک شیرانی صاحب کا تعلق ہے تو شیرانی صاحب جو ہیں نا انہوں نے جو بات کی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی تو جو جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم پنستینیوں کی حمایت کریں گے تو مولانا شیرانی صاحب جو ہیں ان کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ انہوں نے پارٹی کے منشور سے انحراف کیا ہے اور دو بندوں کے پارٹی سے نکل جانے سے پارٹی ختم نہیں ہوتی اور نہ ہی پارٹی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کا شرازہ بکھر گیا پارٹی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں پارٹی کے جتنے بھی ایم این ایز ہیں قومی سمبلی کے ممبر ہیں جتنے بھی سینٹرز ہیں جتنے بھی ایم پی ایز ہیں وہ سارے کے سارے مولانا فضل اور ایمان کے ساتھ ہیں اب سر بات جی ایو آئی فیتہ کی محدود نہیں ہے بلکہ جو دو بڑی پارٹیز ہیں ان کے اندر بھی تقسیم کی بات کی جا رہی ہے ویدن دو پارٹیز بھی اور پھر آسی ولی زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن بھی لڑا جائے بائی الیکشن بھی جو ہیں وہ اس کو کنٹیس کیا جائے ان کا آبویسلی مینڈیٹ ہے پاکسن پیپلز پارٹی کا سندھ کے اندر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تقسیم اور اتنی منقسم آپوزیشن اپنی تحریک میں کامیاب ہو پائے گی دیکھیں یہ جو آپوزیشن ہے نا یہ دس جماعتوں کا اتحاد ہے ایک جماعت تھی جو اس میں پی ٹی ایم وہ نکل چکی ہے تو یہ دس جماعتیں ہیں اور دس کی دس جماعتیں جو ہیں وہ مختلف نظریات کی حامل ہیں تو یہ جماعتیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو کٹھے نہیں ہونا چاہیے تھا ان جماعتوں کا کٹھا ہونا اور پاکستان ڈیموکوریٹنگ مومنٹ کا بننا عمران خان اور ان کے سرپرستوں کی بہت بڑی نکامی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں انہوں نے بہت سے جلسے کر لی ہیں اب یہ لاغ مارچ کی دھمکی دے رہی ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ اب ٹوٹ فوٹ کی خبریں جو ہیں وہ پھلائے جا رہی ہیں یہ جماعتیں جو ہیں یہ ستائیس دسمبر کو یعنی آج سے ٹھیک دو دن کے بعد ان جماعتوں کی قیادت جو ہے وہ گڑی خدا بخش میں کٹھی ہوگی وہاں پر ایک جلسہ ہوگا اور اس میں ان جماعتوں کا موقف آپ کے سامنے آئے گا پیپلز پارٹی ہوسٹ ہے گسلم لیگ نون جو ہے وہ وہاں پہ مہمان بن کے جا رہی ہے تو ایکچلی یہ دو بڑی جماعتیں ہیں اور تیسری جماعت جو ہے وہ جی ایو آئی ہے اور اس کے بعد پھر جو جنوری کا فرسٹ ویک ہے جنوری کے فرسٹ ویک میں لاہور میں پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہے تو اس میں یہ تمام معاملات تیہ ہو جائیں کہ جاتا کب زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں تو آسک زرداری صاحب جو ہے نا آج کل حکومت کے کئی وزراء اور بہت سے جو حکومت کے حامیدانشور ہیں اور تذیعہ نگار ہیں ان کی تمام امیدیں آسک زرداری سے وابستہ ہیں اور دو تین دن سے ان کی امیدیں جو ہے دوبارہ شباز شریف سے وابستہ ہوئی ہیں یہ وہ تمام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ جائے گی اور پیپلز پارٹی بہت جلد اپنا راستہ جدا کر لے گی یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دور میں جمہوریت دشمند طاقتوں کے ساتھ رہے ہیں ان کا تمام ایسے جو جمہوریت دشمندانشور ہیں ان کا ایک ریکارڈ ہے اور اب انہوں نے اپنے ریکارڈ میں ایک اور بھی چیز شامل کیا ہے کہ اب یہ اکثر جو جمہوریت دشمندانشور اور تذیعہ نگار اور اینکر ہیں آج کل یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں بڑے گھرلے سے بات کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لیں گے وہ سندھ سمنی سے بھی استفاہ نہیں دیں گے وہ پی ڈی ایم سے علیہ دا ہو جائیں گے آپ کو یہ بڑے بڑے صحافی کچھ دنوں میں یہ حکومتی جمعاتوں سے سینٹ کے الیکشن کے ٹکٹ مانتے میں نظر آئیں گے ہم نے دیکھا ہے ان ریسنٹ پاسٹ کہ جو مفامتی پالیسی ہے بری طرح سے ناکام ہوئی ہے اب یہ جو دال پی ڈی ایم کی مفامت کے ساتھ گلے گی یا پھر مضامت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا دیکھیں پی ڈی ایم تو بنی ہی اس لیے ہے کہ مفامت کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے پی ڈی ایم اس لیے بنی ہے کہ شباز شریف صاحب اور آصف زرداری جو اوپن لی مفامت کی بات کرتے تھے وہ ان کو ناکام کر دیا ہے ان کو صرف عمران خان نے ناکام نہیں کر دیا بلکہ عمران خان کے جو سرپرست ہیں انہوں نے بھی ناکام کیا ہے اب شباز شریف جو ہے اگر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تو عمران خان نے جیل میں ڈالیا آصف زرداری صاحب پر جو اوپر تلے اتنے سارے مقدمات بنے ہیں اور وہ سارے مقدمات جو ہے مقدمات سندھ کے ہیں لیکن چلائے جا رہے ہیں اسلامباد میں تو یہ کیا کون سا قانون ہے تو آپ نے یہ دونوں آدمی تھے جو آصف زرداری اور شباز شریف آپ نے ان پر حملہ کر کے دراصل مفامت پر حملہ کیا اور مفامت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد کے سامنے جو ڈی چوک ہے وہ وہاں پر بیچ چراہے اس کو گولیاں مار کے آپ نے پھینک دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر وفات پا چکی ہے اب وہ جو مفامت ہے اس کی لاش کو اٹھا کر آپ کہیں بھی لے جائیں لیکن وہ مر چکی ہے اب آپ جس ڈائلاک کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں اگر شباز شریف اور آصف علی زرداری چاہیں بھی اور وہ دونوں میدان میں آگر کھلن کھلا مفامت کی بات کریں گے بھی تو ان کی گریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی حامد بیر صاحب محمد علی دورانی صاحب نیشنل ڈائلوگ کی بات کل کر رہے تھے ایک بار پھر سے ملکی سیاست پر نیشنل ڈائلوگ کی بات سنائی دے رہی ہے اب کس کا پیغام لے کر گئے ہوں گے اور پھر شباز شریف صاحب نے جب اس بات کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ اندر رہ کر جیل میں تو کوئی فعال کردار نہیں ادا کر سکتے اس کے لئے باہر آنا پڑے گا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کو اینارو نہیں دیں گے اس کا مطلب شباز شریف صاحب اگر باہر آتے ہیں فعال کردار ادا کرنے کی کوشش بار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ان کو جیل سے باہر آنا پڑے گا خان صاحب کو اینارو دینا پڑے گا پھر سر تو کیا یہ ممکن ہیں دونوں چیزیں جو محمد علی درانی صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو محاضرائی کی طرف بڑھا دیا گیا ہے آپ دیکھیں نا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اب اس وقت حالات اس طرح کے ہیں کہ جو کوئی بھی ڈائل آگ کی بات کرے گا یا اداروں کے درمیان ٹکراؤ ختم کر کے اور حکومت اور آپوزیشن میں کہا مفامت کی بات کرو ڈائل آگ کرو اس پر لوگ شک کریں گے کہ اس کا کوئی انٹرسٹ ہے اس کا لوگ مزاق اڑائیں گے لوگ کہیں گے دیکھا شباز شریف بھی مفامت کا لمبردار تھا اس کا حشر دیکھ لیا ہے یہ آصف زرداری کا حشر دیکھ لیا ہے مفامت کا لمبردار تھا اب تمہارا بھی یہی حشر ہوگا تو بھائی جان مفامت جو ہے نا مفامت اور ڈائل آگ کی بات کرنا یہ اب پاکستان میں اس موجودہ صورتحال میں اپنی سیاسی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور اس حال کو ہمیں پنچایا ہے عمران خان صاحب کی حکومت اور ان کے سرپرستوں نے اور جو شباز شریف صاحب کے ساتھ درانی صاحب کی جو ملقات ہوئی ہے وہ دراصل مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کی بات تھی نہ تو شباز شریف صاحب آپ کو کھل کے بعد بتائیں گے کیا ہوئی نہ محمد علی درانی صاحب بتائیں گے لیکن یہ بات کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کو مسلم لیگ کاف کو مسلم لیگ فنکشنل کو اور جو چھوٹی موٹی مسلم لیگیں ہیں ان سب کو کٹھا کر کے ایک مسلم لیگ بنائی جائے اور یہ مسلم لیگیں جب کٹھی ہو جائیں گی تو ایک بڑی طاقت بنے گی دوسری بات ایک بڑی اہم ہے آپ اس پر بھی غور کریں نا کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے کہ جس دن ایم کیو ایم اعلان بغاوت کرتی ہے اور خالد مقبول صدیقی صاحب وہ وفاقی حکومت کے خلاف شکوے شکایدوں کا ہم باہر لگاتے ہیں اسے دن محمد علی درانی صاحب جیل میں جا کے شباز شریف صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اب آپ پر مہد ملاقات نہیں کر سکتے شباز شریف صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم کے بھی کچھ سینئر لوگ کیسے ہوئے ہیں شاید خاکان اباسی ہوئے ہیں ایسن اقبال ہو پاکستان مسلم لیگ نون سے یا پاکستان پیپلز پارٹی سے کمرزبان کائرہ صاحب جیسے مطبر سیاست دانو وہ بھی نیشنل ڈائلوگ کی بات تو کر چکے ہیں آپ کے خیال میں یہ لوگ بھی نیشنل ڈائلوگ کی بات جب کریں گے تو یہ بھی اپنی سیاست کو دفن کر دیں گے دیکھیں جب یہ نیشنل ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں تو ان سے ایک سوال بڑا سادہ سا پوچھا جاتا ہے کہ کیا جو نیشنل ڈائلوگ ہے یہ افراد کے درمیان ہوگا تو پھر ہم ان سے کہتے ہیں کہ چیف ایڈیکٹیو جو ہے وہ تو وزیراعظم ہوتا ہے اور وزیراعظم عمران خان ہے تو آپ اس کے ساتھ ڈائلوگ کریں گے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں ان کے ساتھ تو بات نہیں ہو سکتی تو بھائی جب آپ ان سے بات ہی نہیں ہو سکتی تو پھر یہ کیوں آپ نیشنل ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں لہٰذا دیکھیں یہ جو بھی نیشنل ڈائلوگ کی بات کرتا ہے اس کے بارے میں ایک تاثر یہ قائم ہوتا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پر بات کر رہا ہے یہ ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ جو کام آپ کریں نہیں سکتے آپ اس کا ٹنڈورا کیوں پیٹ رہے ہیں فرض کریں کہ آج پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے نیشنل ڈائلوگ کرنا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا نا وہ چیز ایڈیکٹیویس ملک کا آپ صرف جوڈیشری کے ساتھ اور فوج کے ساتھ تو بیٹھ نہیں سکتے سر آپ کو کیا لگ کیونکہ آپ سیاسی نبز کو تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور آپ فور سائٹڈنس تو ہے اس حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے سر ساری جماعتیں متفق ہو جائیں گی کہ بائی الیکشنز کو بھی کٹیسٹ کیا جائے سینٹ انتخاب میں بھی جائے اور جو کچھ اس کے بعد ہی ہو اور اس وقت میں آپ کو بالکل اپنے قابل اعتماد ذرائق کے ذریعے یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پرابلم جو ہے نا وہ ستیفوں سے نہیں ہے ان کو پرابلم فضل الرمان صاحب کے دھرنے سے اور ان کے لانگ مار سے ہے اور لانگ مار جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کرے نہ کرے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کرے نہ کرے نون لیگ کرے نہ کرے مولانا فضل الرمان نے کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے اسلام بات آنا ہی آنا ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمان کے اندر بھی کو تبدیلی آ سکتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس والی موف بھی چل سکتی ہے تحادیوں کے زور پر یہ کوشش کی تھی حاصل عزاری صاحب نے کچھ عرصہ پہلے لیکن ان کی یہ جو کوشش ہے یہ ناکام ہو گئی ہے اور ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ اس طرف بھی جایا جائے خاص طور پر جب یہ ایم کیو ایم اور جو فنکشنل لیگ ہے اس کی نرازگی جب سامنے آئی ہے تو اب دوبارہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ پہلے یہ پارٹیاں جو ہیں انہوں نے چیئرمن سینٹ کو اٹھانے کی کوشش کی ان کے پاس اکثریت تھی تو اپنی اکثریت کی وجہ سے کہ باوجود یہ چیئرمن سینٹ کو نہیں اٹھاسکے تو یہ عمران خان کو کیسے اٹھائیں گے تو یہ ایک مشکل معاملہ ہے اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ جو یہ پارٹیاں ہیں ان کا ایک خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سرپرست ادارے ہیں وہ جب تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ جب تک نیوٹرل نہیں ہوتے تو تحریکیات میں اعتماد نہیں ہو سکتی اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمن پر ان کا انحصار ہے ان کی ساری تحریک کا لیکن مولانا فضل الرحمن کا ان پر کوئی انحصار نہیں ہے یہ دونوں پارٹیاں ان کے ساتھ جائیں نہ جائیں مولانا فضل الرحمن نے اس رام بات ہا نہیں آنا مولانا فضل الرحمن صاحب لاس بٹ نوٹ لیس بتا دیجئے کس پر انحصار کر رہے ہیں کیونکہ اب نے دیکھا کہ پہلے بھی گزشتہ سال بھی مولانا فضل الرحمن آئے تھے ان کو یقین دہانیا کرائی گئی تھی وہ اپنے کارکنان کو لے کر ڈسپرس ہو گئے تھے پرام طریقے سے بڑے پرام طریقے سے آئے تھے ڈسپلنڈ وے میں آئے تھے ڈسپلنڈ رہے لیکن اس کے بعد اسی پرام طریقے سے ان کو جانا بھی پڑا یقین دہانیا بھی دھریقی دھری رہ گئی تو کیا اس بار مولانا فضل الرحمن کچھ الگ تیاری کے ساتھ آئیں گے یا کوئی شورٹیز کوئی گیرنٹیز کہیں سے سیکھ کریں گے نہیں نہیں دیکھیں بڑے سیمپل سی بات ہے پچھلی دفعہ جب مولانا فضل الرحمن آئے تھے تو کچھ لوگ جب ان سے کانٹیکٹ کرتے تھے تو وہ ان سے باتچیت شروع کر دیتے تھے ان کے ساتھ جو لوگ ان کو انگیج کرتے تھے وہ ان کے ساتھ باتچیت کرتے تھے اور بیک ڈور چینل سے مذاکرات بھی ہوتے رہے تو مولانا فضل الرحمن نام استعمال کرتے تھے میری پرویزدائی سے بات ہو گئی ہے میری چودی شدات سے بات ہو گئی ہے لیکن ان کی بات کوئی اور لوگوں اس کے ساتھ بھی ہوتی تھی اب اس مرتبہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو جن لوگوں نے مجھے پچھلے سال دھکہ دیا ہے بقول ان کے دھکہ دیا ہے اس سال نہ تو میں نے ان سے دھکہ کھانے ہیں نہ ہی ان سے بات کرنی ہے لہذا اس سال یعنی کہ اس مرتبہ ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں مولانا فضل الرحمن کی پولیسی ہے کسی لیے صاحب بات ہی نہ کرو ان پر گھروسہ ہی نہ کرو وہ کہتے ہیں ناقابل اعتبار لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو میچ ہے اس کا فیصلہ سڑک پہ ہوگا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ امیر صاحب آپ کے وقت کے لیے سیڈیر صحافی تجزیہ کار حامد میر ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو آپ نے سنی ابھی ایک بریک لیں گے جس کے بعد بات کریں گے کہ حکومتی تحادی اس وقت حکومت سے ناراض کیوں ہیں ایمکیو ایم اور جی ڈی اے کی سینئر قیادت اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوگی اس سے بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ